اسلام علیکم بیئرز امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ لوگ سب لوگ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کے سنیکس جو کہ ٹی ٹائم کے لیے پرفیکٹ ہیں بہت ہی کرسپی کرنچی صرف ایک کپ سوجی سے اور دو آلو سے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں چاہیے ایک ٹائم میں چار کھانے کے چمچ آئل کے اب یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ ساتھی ایک چمچ چائے کا چمچ زیرہ تھوڑا سا میسے کر کر آ لیں گے ساتھی ایک چائے کا چمچ اب یہاں پہ ہم ڈالا مرچ آئٹ کریں گے کوٹی بھی مرچ ساتھی ایک چائے کا چمچ لال مرچ تھوڑی سی حلدی آدھا چائے کا چمچ سکھا دھنیا آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ پیسٹ ہوا ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ پرپریکا پاؤڈر میکسٹ ہرپ آدھا چائے کا چمچ ہری مرچ دو ادد باریک کوٹیوی کٹیوی اب اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے بلکل لو فلیم پہ ساتھی ہم نے یہاں پہ اس میں دو کپ بھر کے پانی کا ڈال دینا ہے اب ہم نے اس طرح سے آلو لینا ہے اور اسے کدو کش سے ہم نے کدو کش کر لینا ہے یہاں پہ دو آلو استعمال کیے ہیں میں نے یہ دیکھیں اب ساتھی ہم نے اپنے اسی پانی میں یہ آلو بھی ڈال دینا ہے گھبرائی گمت آلو ساتھی گل جائیں گے یہ ایک کپ بھر کے سوجی کا ایٹ کیا ہے ساتھی اب یہاں پہ ہم نے اسے پکانا ہے ہلکی آنچ پہ ہی یہ بہت مزے کی تیار ہوں گے ہلکی ہلکی بھوک میں کرسپی کرسپی کرنچی کرنچی یہ تیار ہوں گے یہاں پہ ہینڈ فل آف جو ہے ہرا دھنیا ڈالا ہے اب ہم اسے شفٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم اسے پریس کرنا ہے اور اس کی شیپس بنانی ہے شیپس آپ اپنی مرضی سے جو بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں میں نے اس کی ٹرائنگل شیپ بنائی تھی اور ساتھ میں ڈانٹ بھی بنائی تھی آپ لمبے لمبے بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے ڈانٹ شیپ بنانے کے لیے اس طرح سے ہاتھ میں آپ نے لینا ہے مٹیریل بیچ میں اسے انگلی ڈال کے سائٹ سے اس کو برابر کر لینا ہے اور یہ دیکھیں مزیدار سا رنگ تیار ہو گیا ہمارا یہ سب تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے فرائے کریں گے آئل ہم نے جو ہے گرم کرنا ہے اور تیز آنچ پہ ہی اسے پکانا ہے یہ تیز آنچ پہ بنیں گے اور دو سے تین سیکنڈ میں تیار ہو جائیں گے تین سے چار منٹ میں تیار ہو جائیں گے یہ باہر سے کرسپی ہوں گے اندر سے بہت مزے کی ہوں گے تینڈر ہوں گے تو ان کے کرسپ کا ہی مزا آتا ہے اس لیے آپ نے ان کو تھوڑا سا ہائی فلیم پر بنانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سا کلر آ چکا ہے تو یہ ہم نے ریش آؤٹ کر لیا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کی اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اچانک گیسٹ آ جائیں تو اس کے لیے بہت قوک سی ریسپی ہے ٹی ٹائم کے لیے بہت بیسٹ ہے سناکس بچوں کو آپ لنچ باکس میں ڈال کے دیں اس کے لیے بہت اچھی ہے ٹیسٹ بہت مزے کا ہے اور نیونی چیز انسان کو ٹرائے کرنی چاہیے صرف دو آلو اور ایک کپ سوجی سے بہت ہی مزے دار قسم کا یہ سناک ریڈی ہوا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کی بٹن کا ضرور پریس کیجئے گا اور شیئر کیجئے آپ کے گا فرنڈز کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ